بہت اچھا لگ ہے ڈیفرنٹ جگہ ڈیفرنٹ لوگ اور بہت اچھا آپ لوگ نا دائیز باتیں سکری دیکھ 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 رو ہاں ہمیں کہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ زوم کر رہا ہوں یہ دیکھیں دیکھیں آنیا سوہان بڑے مزے کر رہے ہیں ماشاء اللہ اوپر چڑھنے میں زور لگتا ہے نیچے اترنے میں نظر نہیں لگتا ہاں السلام علیکم ویلکم بیک ٹو می نیو لاغ کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہوں کہ آپ سب بلکل ٹھیک ہوں گے ہم بھی بلکل ٹھیک تھا کہ ہم خیر خیریت سے ہیں اور آج آپی کے گھر میں ہمیں ماشاء اللہ سے تیسرا دن ہے اور بہت ہی اچھے دن گزر رہے ہیں یہاں آکے کوئی بوریت بھی نہیں ہو رہی بچوں کے ساتھ سارا دن کھیلتی رہتی تھک جاتی ہوں تو آرام کر لیتی ہوں وہ بھی ساتھ میں آکے بیٹھ جاتے ہیں فون چلا لیتے ہیں میرا یا پھر میں انہیں کارٹون لگا کے دے دیتی ہوں ویسے جو سارے گھر میں گھومتے پھرتے ہیں مجھے بھی بھوماتے ہیں ویسے میں یہاں انجوئے کرنے کے لیے بچوں کے ساتھ باتیں شاہتے کرنے کے لیے کیونکہ اتنے ٹائم بات ملنا ہوتا ہے اتنی ساری باتیں ہوتی ہیں جو ہم ایک گوسرے سے کرنی ہوتی ہے خیر ابھی آپی اور میں جو ایک کچن میں کام کر رہے تھے میں آپی کی ہلپ کروا رہی تھی آپی کام کر رہی تھی اور ہم گپے بھی لڑا رہے تھے ساتھ میں خیر ابھی آپی نے مجھے بولے کہ اب آپ جائیں نہا لیں کافی دیر ہو گئی کام جتنا کرنا تھا کر لیا تو اب میں سوچ رہی ہوں کپڑے تو میرے پریس ہوئے میں رکھیں میں نے صبح ہی کر لیا اب میں جاتی ہوں نہا لیے کیونکہ پاپا تو نہا لیے بھائی اور فیروز بھائی گئے ہیں شہر اور بس پاپا میں ہانیا سوہان اور نشاپی گھر میں ابھی آج ہمارا شام کا کہیں باہر کا پلان ہے اور کہیں خاص جگہ جائیں گے وہ تو خیر آپ کو بعد میں پتا چلے گا انشاءاللہ تو ابھی خیر میں جلدی سے چلتی ہوں نہا لے یہ دیکھیں جو ابھی میں کمرے میں آئی ہوں سوہان یہاں پر چیز کھا رہا ہے اور مجھے کہہ رہا ہے کہ یہ والی شپل پہن کے آپ باہر جاؤں میں نے بولا نا میری شپل کہیں اس نے مجھے میری شپل بھی ڈھونڈ دی اور بول رہا ہے یہ پہن لو اور میرے کپڑے رکھے میں یہاں پر پریس ہو کے آپی کے بھی ادنان بھائی کے بھی رکھے میں وہ بھی نہا ہوں گے لیکن ابھی فیلحال میں جا رہی ہوں نہاں گے لیکن میں نے یہ والی سوٹ پریس کیا آپ سے نہا کے آ کے ملتی ہوں ابھی میں بالکل ریڈی ہو چکی ہوں سب گھر میں ریڈی ہو چکے ہیں اور آج ہم کافی سپیشل جگہ پہ جا رہیں گے تو خیر ہمیں بھی نہیں پتا ہمارے لئے بھی سرپرائز ہے آپی نے ابھی تک ہمیں بھی نہیں بتایا کہ ہم کہاں جا رہے ہیں بس آپی نے بولتا ہے آج ہم بہر جائیں گے تو ریڈی ہو جانا شام تک افطاری ہم بہر کریں گے تو میں تو ریڈی ہو گئی ہوں باقی سب بھی ریڈی ہو گئے آپی اور بھائی اوپر چھتے گئے اور حانیہ سوہان بھی ریڈی ہیں وہ بھی ہنی پر کھیل رہے ہیں اور آج ہم جا رہے ہیں بہر خیر دیکھتے ہیں کہاں جائیں گے آپ سب کو بھی تب ہی پتا چلے گا جا کر ہمیں بھی تب ہی پتا چلے گا پلحال بھائی بول رہے ہیں سوچیں گے رستے میں جا کر کہاں جائیں گے تو خیر ابھی جو ہے نا سب ریڈی ہیں بس تھوڑی دیر میں ہمیں نکلنا ہے بھائی بول رہے ہیں ساڑھے پانچ بجے تک جائیں گے ابھی کافی دھوپ ہو رہی ہے کیونکہ جو ہے نا ادھر گرمی بہت زیادہ ہوتی ہے کیونکہ سورج سامنے ہی ہوتا ہے اور ادھر کوئی گھر بھی نہیں ہے جو چھاؤں ہو جائیں لیکن خیر کوئی بات بھی تھوڑی سی لیٹ جائیں گے تاکہ پھر جو ہے نا تھنڈا ٹائم ہو جائے ابھی تو بہت زیادہ دھوپ ہے اور جب سے ہم یہاں پر آئے نا ہمارا پہلا ٹور ہے باہر کا جہاں ہم باہر جا رہے ہیں پوری فیملی مل کے آپی بھائی ہانیا سوہان ہم تینوں یعنی کہ سب مل کر پہلی بار باہر جا رہے ہیں دو تین دن میں آج جا رہے ہیں اور کافی مزا آنے والا ہے آپ سب کے ساتھ بھی اور ہمیں ایک ساتھ بھی فیملی کے ساتھ جی یہاں پر بھائی بھی بالکل ریڈی ہیں اور سوہان جو ہے نا گیٹ کھول کے اندر سلے گیا ہے بڑی مشکل سے اب اس کو باہر نکال رہے ہیں سوہان بھی تیار ہے اور ہانیا دیکھیں ہانیا بھی تیار ہے یہاں پر دیکھیں جی ماشاء اللہ سے کتنی پیاری لگ رہی ہے ہانیا یہ دیکھیں جی کتنی پیاری لگ رہی ہے مزا آ رہا ہے ہمارے ساتھ بوڑ تو نہیں ہو رہی نہیں کیوں چلیں بھار تھوڑی دیر میں چلیں گے بھابا آج ہے نا اس کے بعد چلیں گے ٹھیک ہے نا ہاں چلیں جی اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں دھوپ کتنی ہو رہی ہے ماشاء اللہ سے اس طرح افید سورج ہے اور بالکل ادھر ہی دھوپ آ رہی ہے کافی ساری چھاؤں ہو گئی پہلے تو پورے پوری جگہ پہ دھوپ آ رہی تھی اور یہاں پر بھائی بھی ریڈی ہیں سوہان آ جاؤ چلیں جلدی سے جلدی سے جلدی 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 آو ادھر آو چلیں جی ہم بھی اندر چلتے ہیں اور آج جو ہے نا ہم جائیں گے کار میں کیونکہ پوری فیملی ہے تو کار میں ہی جا سکتے ہیں اور سب ہی جائیں گے کار میں پاپا میں بھائی باقی جی جو نشاپی ہانیا سوہان سب جائیں گے سب ریڈی ہیں بھائی بھی ہاں پر بیٹھیں ریڈی ہو کے اور پھر روز بھائی بھی آ گئے آپی بھی آ گئی ہیں ابھی یہ بھی ریڈی ہیں چلنے کے لیے اور جو جو سمان ہم نے رکھنا تھا نا گاڑی میں وہ سارا رکھ دیا ہے اور پاپا دیکھیں ہانیا کے ساتھ کھیل رہے ہیں اور سوہان بھی یہ ہی ہے بس تھوڑی دیر تک چلیں گے کیونکہ ابھی تھوڑی سی دھوپ اور جاتے جاتے یہ بھی چلے ہے یہ افتاری کا ٹائم بھی ہو جائے گا اور بس ابھی سوٹ نے جانا کہاں پر ہے ابھی فیروز بھائی نے گاڑی بھی نکال لیے بس جو نا ہانیا اور نشاپی کا انتظار ہے وہ پیچھے گئے ہوئے تھے اور گاڑی بھی نکل چکی ہے یہ دیکھیں کہ سوہان بیٹھ کیا ہے سب سے پہلے اپنے بابا کے ساتھ آگے ہی اور اب ہماری بار یہ بیٹھنے گی گھر سے ابھی ہم نکل چکے ہیں اور آپی اور بھائی ہمیں لے کر جا رہے ہیں باہر آج افتاری پہ اور آپی میں ہانیا بھائی پیچھے بیٹھے ہیں باقی باپا اور فیروز بھائی آگے بیٹھے ہیں فیروز بھائی ڈرائف کر رہے ہیں باپا ساتھ بیٹھے ہیں اور باقی ہم چاروں پیچھے بیٹھ کے مزے کر رہے ہیں انجوئے کرتے بھی جا رہے ہیں ابھی ہم اپنی منزل پر پہنچ چکے ہیں جہاں فیروز بھائی ہمیں لے کر آئے ہیں بھائی ہمیں لائے ہیں ٹیلے والی جگہ پہ یہاں پر ہم بیٹھ کے کریں گے تاری کیونکہ شام کا ٹائم ہو رہا ہے ادھر جو اینا تھوڑا سا جنگل والا علاقہ پیچھے کی سائٹ زیادہ جنگل ہے لیکن جو اینا ہم تھوڑی سرے ٹیلے علاقے میں کھڑے ہیں ٹیلے بنے ہوئے ہیں اور کافی سارے چھوٹی پہاڑی لگتی ہے مجھے تو پہاڑی دراصل نہیں ہے یہ ہے ٹیلے والا علاقہ ہے ٹیلے والا بھی کہہ سکتے ہیں اور یہ دکھائی میں آپ کو یہ ریتیلہ علاقہ یہ ساری ریتی ریتے پاؤں اندر چاہتے ہیں تو یہ پورا ریتیلہ اور ٹیلہ علاقہ ہے یعنی کہ یہاں پر اونچے نیچے راستے ٹیلے ہیں اور یہاں ایک طرف جو اینا فصل ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر گندوں کے فصل ماشاءاللہ سے بہت بڑی ہے بہت دور تو لگ ہے ہم تھوڑا زوم کر کے دکھا دوں اور پیچھے کی سائٹ جو سارا کا سارا جنگل ہے اور پیچھے جنگل بھی ہے اور یہ دیکھیں یہ پورا گندوں میں گندوں میں گندوں میں تو ہم آئے ہیں یہاں پر دور پر اور ابھی ہم جو اینا یہاں پر تھوڑا انجوائی کریں گے کیونکہ بھی تھوڑا ٹیم ہے اور یہاں پر کھڑی کی ہے بھائی نے گاڑی اور بھائی اور آپ یہ ادھر ہیں تھوڑی سی جگہ دیکھ رہے ہیں بیٹھنے کے لیے کیونکہ جو اینا تھوڑی سی 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 جگہ ہونا چاہیے جگہ ہونی چاہیے افتاری کا سامان ہم ساتھ ملے کے ہیں چٹائی وغیرہ دسترخان وغیرہ سب لے کر آئے ہیں تو بیٹھنے کے لیے بھی فی الحال جگہ رونتے ہیں اس کے بعد آپ سے ملتے ہیں تو آج میں اپنی لائف میں فرس ٹائم ایسی جگہ پر آئی ہوں کیونکہ ہمیشہ شہری لائف انجوائے کیے شہری جگہ پر بیلڈنگز روڈ ہر ایسی چیز دیکھئے شہر میں جو کہ یہاں پر نہیں ہوتی لیکن یہاں کا بھی مزہ الگ ہے پورا ریتیلا علاقہ یہاں چلنے میں بہت مزہ آ رہا ہے اور انجوائے بھی کر رہی ہوں بہت زیادہ کیونکہ فرس ٹائم ایسی جگہ پر آئی ہوں اور سوہان کو دیکھیں سوہان بھی ادھر ادھر بھاگ رہے اس کو بھی پکڑ لیتے ہیں ہم تو جی چلیں اس طرف چلتے ہیں دیکھا جائے نا تو وہ سامنے پیچھا والی سیٹ پر دیکھو کتنا گھنے درخات ہیں بہت اچھا جنگل ہی جنگل ہے منظر بہت پس لے ہیں میں اب یہ اس طرح سے دیکھیں دور تعلق کتنا پیارا منظر لگ رہا ہے ماشاءاللہ سے یہ دیکھیں ایک طرف ادھر بھی انجائے کر رہا ہے فیروز بھی ہے اور سامنے بچے زیادہ انجوائے کر رہے ہیں ادھر ادھر بھاگ رہے ہیں کو فل کھلی جگہ مل گئی نا حانیہ کو دیکھو کتنے مزے یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ زوم کر رہا ہوں یہ دیکھیں ہانیہ سوہان بڑے مزے کر رہے ہیں ماشاءاللہ خیر اب بھی ہم تھوڑا بہت انجوائے کر رہے ہیں جب افتاری کا ٹائم ہو جائے گا اس کے بعد آپ سب کے ساتھ افتاری کریں گے ماشاءاللہ ہانیہ بہت پیاری لگ رہی ہے بلیک سوٹ میں اور سب اپنے انجائے کر رہے ہیں الگ الگ سوٹ بھی اور نشا بھی دیکھیں اپنی لوگ بنا رہے ہیں اور ادھر میں ایک اونچھے یہاں پر ٹیلے پر کھڑا ہو کافی اونچا ٹیلہ ہے یہ دیکھیں یہاں پر نا اور سورجے بھی تقریباً ٹائم ہو رہا ہے ساڑھے چھے چھے پچیس کا ٹائم ہو رہا ہے تقریباً اور ماشاءاللہ بہت اچھا لگ رہا ہے دور تلگ جو ہی نہ فسل ہی فسل ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت اچھا لگ ہے ڈیفرنٹ جگہ ڈیفرنٹ لوگ اور بہت اچھا ہمارے لئے ہمارے لئے تو یہ بلکل نہیں ہے بلکل نہیں ہو جی اور دوسرا یہ ہے کہ ہمارے کرانچی میں ایسے ٹیلے نہیں ہیں ہاں ایسی جگہ بلکل بھی نہیں ہوتی ہاں پہ خالی جگہ دیکھنے کو بھی نہیں ملتی ہاں ہاں وہاں زیادہ زیادہ پہاڑی پہاڑ ہیں اور پیلوں کے ساتھ جو ہے نا یہ اور بھی پیارا منظر لگ رہا ہے یہاں کھیتے ہیں ہنیا یہ کیا کہہ رہی ہو یہ کیا کہہ رہی ہو کپڑے پھلچیں گے ادھر جھاڑیوں میں چھوٹے 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 کیڑے نکلتے ہیں ادھر سے تھوڑا سا انجوئے کلتے ہیں تو ابھی سارا سامان ہم نکال رہے ہیں آہستہ آہستہ گاڑی سے آپ پیچے چھوٹے چٹائی بغرہ لے کر آرہی ہیں کوئی نہ کوئی کچھ نہ کچھ سامان لے کر آیا رہا ہے تو جگہ بھی خوری خلی کر ایسایں تو جگہ بھی بیٹھے ہیں کہیں کیوں کہ یہ چھوٹے چھوٹے چکہ Canadians ہے یہاں پر چڑھđ پہ آرام помощью हجائے ہاں�로 دیکھیں اپroy بیٹھیں اوپڑ نشہ اور بچے JON اوپر چڑھنے میں زور لگتا ہے نیچے اترانے میں اتنا نہیں لگتا چلیں ادھر ہی بچھائیں چلیں ٹھیک میرے خالے تو پلین چگت یہی ہے چلیں جب بچھتا جگہ ہماری ڈیسائیڈ ہو گئی تھی ہمیں کہاں بیٹھنا ہے اور یہاں پر ہمیں سارا دسترخان ہارا لگایا چٹائی بچھائی دسترخان لگایا اور اب جنا آپی آہستہ آہستہ تاری کا سامان نکال رہی ہے پلیٹوں میں اور کچھ ادھر نکالے گی کچھ ادھر نکالیں گی اور بچے جو اینا کچھ زیادہ ہی تنگ خیر رہے نراز ہو رہے ہیں کوئی بات نہیں یہ دیکھو کیسے نراز ہوتے کھڑا ہو رہے ہیں کوئی بات نہیں آؤ شانو ادھر آؤ آجاو ادھر آجو 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 آؤ اچھا ادھر بیٹھ جاؤ میں دیتی ہوں کیا چاہیے دس منٹ رہے چکے ہیں افتاری کے ٹائم میں اور آپ سورج کا منظر دیکھ سکتے ہیں سامنے کتنا پیارا بیو آرہا ہے سورج بھی حرور ہونے والا ہے اور یہاں پر ہماری بن رہی ہے افتاری آپی دھائی بل رہے نکال رہی ہے اور بریانی بھی نکل گئی سب کچھ نکل گیا ہے لیکن بیو جو اناف بیو بہت اچھا ہے ماشاء اللہ افتاری ابھی آپی نے نکال لی ہے دیکھ سکتے ہیں کتنی پیاری طریقے سے آپی نے سب کچھ رکھا ہے سب کچھ نکال لیا ہے اور ابھی بس پانچ سے چھ منٹ رہے گئے ہیں افتاری میں آپ دیکھ سکتے ہیں سورج بھی چلا گیا ہے گروہ ہو گیا ہے اور بس تھوڑی دیر رہے گئی ہے اس کے بعد ہم کریں گے افتاری دور دور سے جو انا آزانوں کی آواز آنا سٹارٹ ہو چکی ہے اور سب بیٹھ چکے ہیں دستر خان پر یہاں پر جو انا پانی کی بوتل ہیں تو بھائی پانی کی بوتل لینے کے لیے جا رہے ہیں ہم نے گاڑی کی طرف گاڑی بھی دور کھڑی کی ہے ہم نے کیونکہ جو انا ادھر گاڑی نہیں آ سکتی تھی اور یہاں پر جو انا کھانہ سٹارٹ کرتے ہیں دعا مانگتے ہیں کیونکہ جو انا آپ ہی دور دور سے آوازیں آنا سٹارٹ ہوں گئے ہیں ازان کی ہاں بس بیٹھو سارا ملکے بیٹھتے ہیں دعا مانگتے ہیں چلیں ٹھئے گئے ہاں چلیں نے اسٹارٹ کرتے ہیں اور یہاں جو انا بچے در ادھر گھوم رہے ہیں ان کو جلدی لگی اور آواز بھی میری تھوڑی سے خراب ہو گئی کچھ نہ کچھ کھایا ہے اور سارا سامان جو ہے ابھی ہم نے پیٹ کر لیا ہے کچھرا بھی ساتھ میں باقی جو جو ہم پلیٹے وغیرہ کٹوری وغیرہ ہم لائے تھے وہ بھی ساتھ میں ڈال لیا ہے اور آپی اور بھائی ادھر گئے ہیں وہ بھی آجیں گے تھوڑی دیر تک اور بس اندھیرہ آپ دیکھیں کتنا زیادہ ہو رہا ہے پورا ایسا لگ رہا ہے جنگل ہے اور نا ہم کافی اچھی جگہ پہ کھڑے ہیں تو یہاں سے سارا ج جنگل جنگل لگ رہا ہے ادھر آپ پیچھے دیکھ سکتے ہیں پیچھے جو نا سارے درخت ہیں جس کی وجہ سے لگ رہا ہے پتہ نہیں ہتا گھنا جنگل ہے لیکن اگر ہم تھوڑی اور آگے کی طرف جائیں گے اور زیادہ ایسا لگے گا کہ جنگل ہے پھر ابھی اندھیرہ ہو چکے ہیں زیادہ سے زیادہ پانچ سے دیس منٹ میں ہم نکلتے ہیں گھر کی طرح تو وہاں سے ہم واپس آ چکے تھے اور آئے وے بھی کافی دیر ہو گئی آئے وے تو تھکے ہوئے تھے کھانا شانا بھی ہم نے کھا لیا ہے اور ابھی رات کا ٹائم ہو رہا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں اندھیرہ ہو رہا ہے اندھیرہ کافی ہو چکا ہے جب ہم گئے تھے نا تو روشنی ہو رہی تھی لیکن جب ہم آئے تو پل تیز اندھیرہ ہو چکا تھا خیرہ بھی کھانا بھی کھا لیا ہم نے اور بس چوہنا اب آرام کا ٹائم ہے آپ بھی بھائی پاپا ساتھ میں بیٹھ کے باتیں کر رہے ہیں میں بھی جاتی ہوں تھوڑی بھوت باتیں کرتی ہوں بھائی کی شادی کی باتیں ہو رہی ہیں زیادہ تر کیونکہ آپ سب کو بتائیں اس سال کے اینڈ میں ہے پھر نیکس یر بھائی کی شادی بھی ہے انشاءاللہ انشاءاللہ بس کوشش کر رہے ہیں کہ اسی سال ہو جائے باقی خیرہ آپ سب کے ساتھ بھی شیئر کریں گے جو بھی ہو گا خیرہ بھی باتیں ہو رہی ہیں بس باتیں ہی کر سکتے ہیں سب پلیننگ شلیننگ ہو رہی ہے اور اس ویڈیو کا میں یہی اینڈ کرتی ہوں امید کرتی ہوں کہ آپ سب کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی چونہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہو پلیس سبسکرائب کر دیں کل ملیں گے انشاءاللہ آپ لگوں سے ایک نیکس ویڈیو متب تک کے لیے اللہ حافظ